اور اب خبر دیں گے لاہور ہائی کورٹ سے بیرونے ملک جانے کی اجازت سے مطالق مریم نواز کی درخواست پر سماعت کرنے والا دوسرا عدالتی بینچ بھی تحلیل ہو گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس سلی باقر نشتے کی سربراہی میں نیا دورکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے مسلم ڈیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بیرونے ملک جانے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے کیس کی اتدائی سماعت جسٹس علی باقر نشتے کی سربراہی میں بینچ نے کی تاہم بینچ تحلیل ہونے کی وجہ سے درخواست کی سماعت دوسرے بینچ کو منتقل ہو گئی تھی اور اب یہ بینچ بھی تحلیل ہو گیا دوسرے بینچ تحلیل ہونے کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نیا دورکنی بینچ تشکیل دیا ہے جس کی سربراہی جسٹس علی باقر نشتے کی سربراہی میں مریم نواز کی درخواستوں پر 26 نسمبر 2019 کو سماعت ہونا تھی تاہم موسم سربراہ کی عدالتی تاتلات کے سبب بینچ کو تحلیل کر دیا گیا کیونکہ بینچ تاتلات کی وجہ سے سماعت کی مقرر کردہ تاریخوں پر دستیاب نہیں تھا اس کے رکون رخصت پر تھے اس کے علاوہ مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں نام ای سی ال سے نکلوانے کے لیے بھی عدالت سے رجوع کر رکھا ہے موسیقی